نمسکرہ دوستو وائی ایس میں اس کلاسیت میں آپ کا شاہد ہے دوستو اس ویڈیو میں ہم جلیب کتنا ہوتا ہے اس کے بارے ہم ڈسکس کریں گے اس کے بعد ہم بیگہ کے بارے ڈسکس کریں گے اور ایک کچھا بیگہ اور پتکا بیگہ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتائیں کہ اس کے بعد بصہ کتنا ہوتا ہے سب ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو دبانا بلکل نہ بھولیں جس سے ہماری نئے ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہی تو بات کرتے ہیں ایک جریب کی ایک جریب آپ کا بیس میٹر کے برابر ہوتا ہے اگر گج کی بات کریں تو باعث گج ہوتے ہیں اور ایک جریب میں آپ کے چھا سٹھ فیٹ ہوتے ہیں جریب ایک بھوم آپ کرنے کی ایک قڑی ہے جس وہ قڑی سے مل کا بنا ہوتا ہے یہ آپ کے چین بھی اسے بولتے ہیں کہ اس جیٹ میں آپ کا جریب جو ہوتا ہے اس کی ماں پہ یہ ہاں پہ دکھائی گئی ہے اگر قڑی میں دیکھیں تو ایک جریب اس کے بعد ساہر جانئی جرئیب کے اگر بات کریں تو دو سو پچیس کڑی کی ہوتی ہے ایک ہجار سات سو بیاسی انچ لمبی ہوتی ہے فروغ بادی جلیب کی اگر بات کرتے ہیں تو دو سو سنتیس تر سمڈہ پانچ کڑی کے برابر ہوتی ہے جو کی ایک ہجار آٹسو اکیسی انچ کی ہوتی ہے اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں کہ جمین کیسے مابتیں ہیں اس کے کس کسی سٹیٹ میں یوز کی جاتے ہیں سارا کچھ اس ویڈیو میں ہم رسلس کریں گے اب بات کرتے ہیں کہ ایک بی کا جمین کتنا ہوتا ہے اگر ورگ گٹھا کی بات کی بات ہے چار سو ورگ گٹھا کے برابر ہوتا ہے ایک گٹھا آپ کا 99 انچ کے برابر ہوتا ہے اگر ورگ انچ میں دیکھیں تو آپ کا یہ ورگ انچ میں یہاں پہ دیکھا گیا کتناantly جمین کتنا ہوتا ہے اگر کوئی جمین چھالیس میٹر لمبی ہے اور پچپن میٹر چھوڑی ہے تو وہ آپ کے دو ہزار پانچو تیس ورگ میٹر ہے انکہ ایک وی کا جمین ہو جائے گی تو ایک ویگ ہم آپ کے دو ہزار پانچ سو تیس ورگ میٹر ہوتے ہیں اگر ورگ فٹ کی گج کی بات کرتے ہیں تو تین ہزار پچیس ورگ جھ ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ ایک ویگ کا جمین میں کتنے ویسے ہوتے ہیں تو ایک ویگ ہم آپ کے بیس ویسے ہوتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہیکٹر کی بات کرتے ہیں تو جیرو دو سنورد دو پانچ تین ہیکٹر کے برابر ہوتا ہے اور جیرو دو سنورد چھہ دو پانچ ایکڑ کے برابر ہوتا ہے اگر کوئی جمین پچپن گج لمبی ہے اور پچپن گج جوڑی ہے تو وہ جمین آپ کی ایک بیگا ہے یعنی تین ہزار پچیس بار گج ہوتی ہے اگر بات کرتے ہیں کہ ایک بیگا میں کتنے کٹھا ہوتے تھے ایک بیگا آپ کا بیس کٹھا کے برابر ہوتا ہے ایک بیگا میں آپ کے باسٹھ تصمیل پانچ ڈس مل ہوتے ہیں اور اگر قلعہ کی بات کریں تو جیرو سنوہ چھے تو پانچ قلعہ ہوتا ہے آپ کو کمنٹ باکس میں بتانا ہے کہ قلعہ کس راج جمعہ یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایک کچھا بیگا کی جو پکا بیگا ہوتا ہے اس میں آپ کے تین کچھا بیگا ہوتے ہیں تو ایک کچھا بیگا آپ کا آٹھ سو تیتالیس تصمیلہ تین ورگ میچے کے برابر ہوتا ہے اگر ورگج کی بات کریں تو ایک ہزار آٹھ دسولہ تین ورگج ہوتے ہیں اور ورگ فٹ میں آپ کے نو جائر پی چھتر ورگ فٹ ہوتے ہیں اگر کوئی جمعین تیس تصمیلہ گیارہ میٹر لمبی اور اٹھائیس میٹر چھوڑی ہے تو وہ آپ کی ایک کچھا بیگا کے برابر ہوتی ہے اگر ورگ کڑی کی بات کریں تو آپ رابطے سکتے ہیں دو لاکھ آٹھ سو تیتیس تصمیلہ تین ورگ کڑی کے برابر ہوتا ہے اس کے بعد اگر بسے کی بات کریں تو چھے تصمیلہ چھے چھے بسے کے برابر ہوتا ہے اگر بسے کی بات کریں تو ایک تیتیس تصمیلہ تین ورگ کڑی کے برابر ہوتا ہے ایک کچھا بیگا میں آپ کی آٹھ دسملہ چار چار ائر ہوتے ہیں ایک کچھا بیگا بیچ تصمیلہ آٹھ چار ڈیسیملہ کے برابر ہوتے ہیں اگر کوئی جمعین آپ کی تیس تصمیلہ پانچ ون اور باتیس کا چوڑی ہے تو وہ آپ کی کتنی ہو جائے گی ایک آپ کا کچھا بیگا کے برابر ہو جائے گی اس کے بعد بات کرتے ہیں کٹھا میں تو ایک کچھا بیگا چھے دسملہ چھے چھے کٹھا کے برابر ہوتا ہے اور ایک سو تیتیس تصمیلہ تین دھر کے برابر ہوتا ہے ایک کچھا بیگا آپ کا ایک دسملہ چھے چھے کنال کے برابر ہوتا ہے اور تیتیس تصمیلہ تین تین مرلہ کے برابر ہوتا ہے اگر ہیکٹیر میں بات کریں تو جیرو سنلہ جیرو آٹھ چار تین تین ہیکٹیر کے برابر ہوتا ہے اب آپ کو کمنٹ باکس مانسا دینا کی مرلا اور کنال کس راجے میں یوز کیے جاتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک بسہ کتنا ہوتا ہے ایک بسہ آپ کی جمینہ اگر 20 میٹر لمبی اور 6.32 میٹر چوڑی ہے تو ایک بسہ کے براور ہوتی ہے اگر گچ میں بات کہیں تو 20 گچ سے لمبی ہے اور 7.5 چوڑی ہے تو ایک بسہ ہوتی ہے ایک بسہ میں آپ کے 20.1 ہی ہوتے ہیں اگر بات کرتے ہیں کہ ایک بسہ کتنی بیگا کے براور ہوتا ہے تو ایک ویسہ آپ کا 0.05 بھیگہ کے براور ہوتا ہے اگر ہیکٹیر کی بات کریں تو 0.05 0 wichtige storico ایک دو چھے پانچ ہیکٹیر کے براور ہوتا ہے ایک ویسہ ہمیں بیس دور ہوتے ہیں ایک ویسہ آپ کا چار سو دور کی کے براور ہوتا ہے اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کا ایک ویسہ ہمیں کتنے ڈس مل ہوتے ہیں تو 3.125 dis understand ڈس مل کے براور ہوتے ہیں ایک ویسہ 126.05 ورگ میٹر کے براور ہوتے ہیں ایک وصہ میں 1525 ورگ جو ہوتے ہیں اور ایک وصہ 1361 ورگ فٹ کے برابر ہوتے ہیں اب آپ کو کمنٹ باکس میں آنسر دینا ہے کہ ایک وصہ میں کتنے ورگ کری ہوتے ہیں دینے بعد دوستو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی ہے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں گیا سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو دوانا بلکل نہ بھولیں جیسے کہ ہمارے نئے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے ہیں